موسیقی اگر آگے تھوڑا چلتے ہیں کہ اس سے آپ کے سارے جو پڑے ہوئے ہیں جو ملک بہران در بہران در بہران در بہران کی ایک بہران ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے دوسرا ختم ہوتا ہے یہ ہائیبریڈ وار کیا بار ہے ہائیبریڈ وار یہ ہے کہ اب اس پہ کوئی جو یعنی زیادہ اس پہ نالیج رکھتے ہیں وہ اگر بیان کریں گے تو زیادہ مناسب ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میں اپنی بات بتا سکتا ہوں ہائیبریڈ وار یہ ہے کہ اب وہ جنگیں نہیں ہو رہی ہیں کہ یہاں سے گھوڑوں کے پر بیٹھ کے آگئے گھوڑے اور گھوڑ سوار آگئے اور ادھر سے فوج آگئی اور ادھر سے ٹکر آگئے ایک میدان میں یا ادھر سے ٹینک آگئے ادھر سے سب میرینز آگئی ہیں سب میرینز ادھر سے آگئی ہیں اس قسم کی جنگیں ختم ہو گئی ہیں اس قسم کی جنگوں کا یعنی فوجیں موجود ہیں آپ کے پاس آپ دوزوں کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس جہازوں کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس ٹینکس کا ہونا ضروری ہے سب کچھ ہونا ضروری ہے لیکن ایک نیا طریقہ جنگ کا آگیا ہے کہ ایک ملک آرام سے خاموشی سے بیٹھے بیٹھے دوسرے ملک کو اس سے گلے ملتا ہے کیا حال ہے کیسے ہیں آپ خیلی سے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور یہ وہ جنگ ہوتی جو آپ کو نظر نہیں آرہی ہوتی اور یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر جو ہائیبریڈ وار ہے والبن اور ہائیبریڈ وار کیا ہے کہ وہ ایک ملک دوسرے ملک اور اس کا میں نے سب سے پہلے جو ذکر سنا تھا ہائیبریڈ وار کا وہ میں نے سنا تھا دوہزار چھے میں جب ہزب اللہ اور اجرائل کی جنگ ہو رہی تھی لیکن یہ جو لفظ تھا ہائیبریڈ وار کا یہ اس کے بعد سے غالباً زیادہ چلنے لگا تو اس کے بعد یہ ہائیبریڈ وار کا سسرہ شروع اور ہائیبریڈ وار میں کیا ہے کہ دشمن ملک آپ کی اداروں کو تباہ کرتا ہے خاموشی سے بیٹھ گئے اداروں کو آپ کے تباہ کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کے اوپر معاشی دہشت گردی اچھا معاشی طور پر آپ کے اداریں تباہ کر دیئے جائیں اس کے بعد آپ کے اندر فرقہ واریت پھلائی جائے مختلف گروپوں کو مختلف گروہوں کو مذہب کے نام پر فرقہ واری جو مجھے کے بستہ میں ہو رہا ہے مجھے کے بستہ میں یہ گردن گردنے کاٹ رہے ہیں مسلمانی کاٹ رہے ہیں گسروں کے اچھا اس کے بعد کیا ہوا اور جو باہر کی کوتے ہوتے ہیں آرام سے سکون سے بیٹھی ہوتی ہیں اور گردنے کاٹ رہے ہوتے ہیں لوگ ایک دوسری کیونکہ ہمیں نہیں بتا وہ ان کی پراکسی گروپس ہوتے ہیں پیچھے کیسا آرہا ہوتا ہے یا نہیں آرہا ہوتا یا ذہن بھٹک دیاتا ہے کیا ہو جاتا ہے پھر ہوتی ہے ایک نفسیاتی جنگ نفسیاتی معاملہ وہ بھی اس میں آتا ہے کہ نفسیاتی طور پر ہمارا کیا بنے گا ہم تو تباہ ہو گئے برباد ہو گئے ہم کچھ نہیں ہے جی ہم تو بس یہ اٹھا ملکہ ایک قوم کو نفسیاتی طور پر آپ اتنا گرا دیتے ہیں کہ وہ قوم نفسیاتی طور پر جنگ آر جاتی ہے نفسیاتی طور پر پھر اس میں میڈیا آ جاتا ہے کہ میڈیا آپ کا کیا رول پلے کر رہے ہیں پھر اس میں آپ کا سوشل میڈیا آ جاتا ہے نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے دور ہے اب اس میں واتس ایپ کے اوپر خبریں چل رہی ہیں ٹویٹر پر خبریں چل رہی ہیں میں کئی دفعہ پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے خود یہ بات خود میرے آنکھوں کے سامنے ایسا ہوئی کہ جب یہ حسین مواری کی حکومت گر رہی تھی تو جتنا وہاں پر ٹویٹس آ رہے تھے مصر کے اندر وہاں تحریر کے اوپر موجود ہم لوگ سمجھے تھے کہ یہ مصر کے ٹویٹ اکاؤنٹس ہیں لیکن پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہزاروں اکاؤنٹس باہر سے بنے ہوئے تھے اس میں پھر بینک تبا کر دو اس میں کوپریٹ اس میں معاشی دہشت کر دو اتنا خوکلا کر دو ایک ملک کو اچھا پھر جمہوریہ گنا جاتی ہے وہاں یہ بڑی انڈرسنگ بات ہے یہ جو انقلاب آئے ہیں سارے یعنی اور اس میں آپ اس کو مشکل درستہ بھی چھوڑ رہے ہیں یہ تو ابھی یوکرین اور روس کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں تو پراپر کلر کلر ریولویشن آنے شروع ہو گئے تھے دس پندر سال پہلے مطلب وستی ایشیای ریاستوں میں تو اورنج ریولویشن آ رہا ہے تو یہ ریولویشن آ رہا ہے تو وہ انقلاب آ رہے ہیں جناب انقلاب یعنی سپانسر انقلاب یہ نہیں کہ حقیقتن کوئی کوئی تحریک چل رہی ہے مطلب ایک واقعہ پکڑ لیا اور واقعہ کے بعد تحریک چل پڑی اور لوگ پیچھے پیچھے چل پڑے سارے اور اس میں مثال جو اب آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک حقیقتن واقعہ پیش آیا تھا حقیقتن مشرف صاحب نے افتخار چودری صاحب کو برطرف کیا تھا لیکن اس کے بعد اور وہ قلعہ غصے میں تھے سارا کچھ تھا بلکل تھا لیکن آخر میں اس پوری کے پوری آپ کو لگتا ہے تحریک کے پیچھے جو آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پی این اے کی مومنٹ جو تھی وہ کیا آتی قومی تیار کی مومنٹ دھاندلی تو ہوئی تھی دھاندلی ہوئی تھی الیکشنز میں بھٹو صاحب کے معاملہ تیبی ہو گئے تھے پی این اے کے ساتھ لیکن اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے میں نے پروفیسر فہور ایمہ صاحب سے پوچھا ایک مرہوم سے میں نے کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے کچھ اور کہتے ہیں اب ہمیں لگتا ہے دکٹر صاحب کہ اس تحریک کے پیچھے بیرونی اناصر بھی تھے جو بھٹو صاحب کے خواہد چلی اس صاحب ہمیں نہیں لگتا تھا یہ جماعت اسلامی کے مرہوم رہنمائے میری شو میں ویوز آن نیوز میں کہکے گئے اپنی وفاق سے کچھ عصر پہلے تو بات یہ ہے کہ اس طرح آپ کو نہیں لگ رہا ہوتا اس طرح آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے یہ ہماری لسانی بنیادوں پہ ہے یہ ہمارے مذہب کا اور لوگ جذباتی ہوتے ہیں فرقہ واریت کے حوالے لیکن ان کو اس طرح سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم ریاست کے خلاف جا رہے ہیں بینکس تابہ کر دی جاتے ہیں آپ کے جمہوردین علاقے بٹھا دی جاتی ہیں آپ کے یہ وہ ہائیبریڈ وار جو میں سمجھتا ہوں جو پچھلے پندرہ دس سالوں میں بارہ سال جتنا جو بھی آپ ٹائم رکھیں اس کا اس میں پاکستان مسلط کی گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دس سالوں کے بعد آپ آئی ایم ایف کے سامنے یعنی میں نے مذہب دی نا وہ سٹیل میل جو مفاد آپ کو نفع دے رہی تھی وہ سٹیل میل دو در پندرہ سے وہاں پر ایک سوئی نہیں بنی اور وہ ہر مہینے کو تین عرب روپے کا خیلارہ کر رہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں اس کی مجھکاری کرو اسے کون خریدے گا یہ آپ کو فسا دیا ماشد بیشت گردی میں اور یہاں پہ آکے آپ عمران خان صاحب آگئے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک میڈ ان پاکستان حکومت بھی ہے اور ساتھ اس کے ٹائمنگز بھی ہیں ایک غلط وقت ہے آئی ایمیس سے بات کرنے کا یا صحیح وقت ہے یا کیا معاملہ ہے آگے معاملات کیسے چل رہے ہیں کس طرح سے ہوگا بورا اندر بدماشیہ جو ہے وہ اپنی جگہ حسر ہی بیٹھ کے طاقتور ہو رہی ہے کیونکہ وہ آپ کا دیکھیں وہ میں کہتا ہے نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ لیکن اس کے ساتھ ہی جسٹس ہریڈ دیکھیں نا اخلاقیات ختم ہیں میرے پولیٹیکل آرڈر ختم ہو چکا ہے ملک میں نظریہ کی سیاست کی تقسین ہو گئی ہے اگلا پولیٹیکل آرڈر کیسے جنم لیتا ہے کس ہیجان کے بعد جنم لیتا ہے یا سکون سے جنم لیتا ہے میں لیا میاں نوازشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں دعالت میں کہ جی یعنی اصل بات کیا ہے کہ پیسہ کان سے آیا جی جہدادیں بن گئی سیکٹریوں بن گئی سٹیل ملیں بن گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ملک والد صاحب اللہ تعالی مغفرات کہہ رہے ہیں وہ حیات نہیں ہے ان کو پتا ہے یا میرے بچوں کو پتا ہے بچے کی طرح ہیں بچے باہر ہیں بیگم کسون نواز صاحبہ کی جائدہ وہ حیات نہیں ہے اللہ تعالی ان کی مغفرات فرمائے اچھا یہ کہہ میرا تو نام تہی نہیں ہے زردادی صاحب کہہ رہے ہیں اچھا مل بھی جائیں عربوں کھرموں روپیہ تو ثابت کیسے کرو گے کہ میں نے ڈالنے ہیں کسی اور نے ڈالنے ہوں گے یہ ایک نظام بوسیدہ نظام یہ اپنے آپ دم توڑ رہا ہے اس کے اندر اور یہ کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے دم توڑ میں تو پچھلے دو سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام پورا سسٹم گر رہا ہے پورا نظام گر رہا ہے جب تک آپ یہ نظام ایک دفعہ نہیں گرے گا اس وقت تک آپ نہیں امارت نہیں کھڑی جریں گے امارت اچھا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جمہوریت یا مارشاللہ کے وہ تو آپ ایکسپیریمنٹس کر چکے ہیں ماضی میں بہت دفعہ لیکن کسی نہ کسی انداز میں یہ نظام خود پر خود گر رہا ہے یہ چلو جہاں پر یعنی اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے پوچھو یعنی ملک کا سب سے بڑا جو سب سے بڑا ادارہ جو نوڈ آپ کے دیتا ہے آپ کو جس کی لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک اور پاکستان اسٹیٹ وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک سے پوچھو اربو کھربو روپے کا اس ملک میں جالی اکاؤنٹس بن گئے اور اسٹیٹ وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک سے پوچھو مجھے کیا پت مطلب یہاں آتے ہی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کمپنی کو گردشی کردہ دے دو کے تر 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 کر کے ٹھیکے بیٹھ جاؤ پہلے سو دنوں میں تو یہ ہوتا رہا ہے نا اس کو ادھر اس کو ادھر یہ سارا کر کرا کے پورا اور بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد تیاری کرو کہ یار بس کیسے کھانا ہے کس نے کم سے کم یہ نہیں ہوا جو بات ہے نا کہ یہ ہمارے ہاں بدماشیہ چونکہ ہے ہی بدماشیہ تو غیرت اور عزت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے لوٹ کے پیسہ کھا گئے ہیں سارا رکھا ہوا پیسہ جو میں کہتا ہوں نا سعودی اور چینی موڈل کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا کسی صورت نہیں ہوگا جب بندہ ادھر بیٹھا ہے اور آپ اسے پوچھے جا رہے ہیں کہ جی پیسہ بتاؤ وہ کہہ رہا ہے جی میرے وقیل یہ کہتا ہے میں وہ بندے کو سیدھا پکڑو اس بندے سے پیسہ نکروا اور اس چیک سینگ کرو معاملہ ختم ہو جاتا ہے دیکھیں دنیا میں ایسا ہو یہ نہیں کہ دنیا میں نہیں ہو رہا دنیا میں ہو رہا اس طرح تو یہاں پر کیا ہمیں پرابلم آئے ہوئی ہے اس قوم کو وہ بندے کو یعنی ہیرنگ پہ ہیرنگ اتا رہی پہ چلتا جا رہا کرتا جا میں نہیں اٹھا رہی میگا کرپشن کیس اس کیوں نہیں اٹھا رہی میب اوچھا پھر موڈل ٹاؤن پہ آ جائیں جی ڈیڑھ سال کے بعد ڈیڑھ سال بھی نہیں دوہزار چودہ کا قصہ ہے اب آپ اندازہ لگیں دوہزار چودہ کا قصہ ہے دوہزار اٹھارہ کے آخر میں یہ تیہ ہو رہا ہے کہ ایک نئی جی ایٹی بنے گی آپ سے بتا رہا ہوں نا اس پوری مدت میں اس پوری مدت میں اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ اس میں بہران اگر آپ تیز فیصلے نہیں کریں گے نا تیز فیصلے تیز کوئٹ اگر یہ نا یہ یار اگلا دیکھتے ہیں نا وہ نئے حالات نئی صورتحال نئے مسائل کھڑے ہوتے جائیں گے اس لئے آپ خدا کا واسطہ اپنے سامنے سے کلینڈرز کو نکال دیں کلینڈرز کو اٹھا دیں آپ اپنے سامنے سے یہ دنیا کلینڈرز پر اب نہیں چل رہی یہ دنیا جو ہے نا یہ چل رہی ہے یہ گھڑی کے سیکنڈز کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں اور کام ہو رہے ہیں کوئی اس طرح سے کوئی ریاست بالکل آرام سے بیٹھ کے چھوڑا ہوا ہے جی ہم نے وہ جی فیصلے ہوں گے تو فیصلوں گے بات کیا ہوگا ایک دن وکیل بیمار ایک دن گواہ غیر اس طرح سے نہیں ہوگا بیلینڈ ڈالرز کلپ کے میمبر ہیں آپ کے اندر بیٹھے ہیں وہوں سے چیکیونیس آئین کرواتے یہ سسٹم دیکھیں یہ اس میں اب آئین بھی ہے قانون بھی ہے لیکن ایک چیز نہیں اگر کام کر رہی ایک چیز نہیں کام کر رہی تو پھر کیا کہنے ریاست کو رکھیں یا پھر آپ یہ قائد تاوانی میں بھی اتنی موڑی کتاب نکال کی رہا ہوں اور اس میں سے آرٹیکل فلانے کے تحت میں کھینچتا جاؤں چیزوں کو یہ نہیں کام کر رہا سسٹم یہ نہیں کام کر رہا سسٹم یہ نہیں کہ میں جمہوری کے خلاف بات کر رہا ہوں یہ ان معاصلوں نے بھی آکے تو سرطہ ایناز کیا ہے سسٹم نہیں کام کر رہا سسٹم نہیں کام کر رہا سسٹم ایدر یو ری رائٹ کانسٹیچوشن آپ کانسٹیچوشن کو دوبارہ کریں عدالت بہت بہت کہہ رہی ہے نا عدالتی اصلاحات کا یہ جو ہائیبرڈ وار ہے اب مجھے بتائیں ہائیبرڈ وار کے اندر سوشل میڈیا یہ تو ساری ہو گئی باتیں سائبر سیکیورٹی سب کچھ ہو گیا لیکن اداروں کی تباہی ادارے کیا تباہ نہیں ہوئے اب اداروں کی تباہی ہے اور وہ چلتی جاری آگئے اس کو کوئی حل ہمیں نظر نہیں آرہا ہائیبرڈ وار جس کا ذکر کر رہے ہیں آرمی چی بار بار اور وہ ہائیبرڈ وار ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہائیبرڈ وار سے دشمن آپ کو کس طرح جڑے کاٹ کے سامنے آئے بغیر آپ کو کھوکلا کرتا